موسیقی 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 ہے کبھی نہیں ملتا اور ایک مسئیبت یہ بچے آنکھ پہ کیا ہوا ہے پیدایشی اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اچھا اور ان کو احساس ٹرس کی طرف سے ہمیں ایک پیشہ دے رہے ہیں چاکہ یہ اپنے پیروں پر کھڑیں اور اس کے حلال کے لیے نکھنے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ہاتھوں سے ان کو دیں ماشاءاللہ آئیے بھائی ادھر آجائے یہ سامنے یہ سامنے یہ سامنے جو کھڑا ہے نا یہ سی چاہتا ہے اس دعا کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکتے ہیں اور لیکن یہ ہے کہ گھر میں جب داخل ہوا کرے جب بھی تو باعواز بلند کہا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ جب بھی داخل ہو گھر میں چاہے گھر میں کوئی ہو یا اس سے انشاءاللہ کی دن برکت آئے گی دوشی پڑھ لیا کریں بہت شکریہ بہت مبارک ہو یہ ہوگیا آپ کا ٹھیک ہے ماشاءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بھائی بہت شکریہ بہت شکریہ بھائی تینکیو بہر مجی اچھا ایک اویس بھائی یہ تھوڑا سا ایک مسئیبت دوتا فیملی ہے ان سے ملتے ہیں یہ جھانگیر بھائی ہیں ہمارے اور ان کے جانگیر صاحب آپ ہیں جی بیٹھیں 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 ایک بچہ جو کہ بارہ سال کا ہے اسے ڈاکٹرز نے ہیپٹائٹس ہیپٹائٹس ہو گیا ہے اس کو ہیپٹائٹس بتاعی ہے لیکن ان کو چھ سال پہلے جانگیر صاحب کو کھانا کھاتے ہوئے جنرل محسوس ہوئی ڈاکٹرز کو دکھایا ان کو پتا چلا کہ ان کو بھی ہیپیٹیٹس بھی ہے اور ان کا بھی جگر خراب ہوگیا پہلے مسئلہ کا ٹھیرہ لگاتے تھے اب سب کچھ ختم ہوگیا ہے پانچ لاکھ خرچہ بتایا ہے کوئی آمدن ہی نہیں ہے اور آپ کا بچہ جو ہے یہ بیٹا ہے یہ سن بھی نہیں سکتا کم سنتا ہے اور بول بیٹا نام کے بلو بلو ٹھیک ہے اچھا اور کتنے سال کے بیٹا اچھا اچھا تو ان کے لیے اب گزارش یہ ہے کہ ان کی جمعہداری لے لے کوئی راشن وغیرہ گھر میں ان کے دے لے کوئی مدد کرنا چاہے کوئی علاج کروانا چاہے جتنے ہمیں دنیا میں دیکھ رہے ہیں لوگ بچے کا کوئی علاج کروا دے کول آتی ہے کول آتی ہے یہاں تھے تو ہم نے ایک دن میں ماشاءاللہ چالیس چالیس لاکھ رفیہ دیا ہے لوگوں ایک دن میں تو ان کا تو مسئلہ بڑا سہل ہے اور وہ یہ ہے کہ ان کا پانچ لاکھا خرچہ ہے ہیپٹائٹس ہو گیا گھر میں اور بچہ جو ہے وہ بلکل بیمار اور ساتھی اب دیکھ رہے ہیں تو کوئی بھی ان کا ذمہ لے ہم بھی بوری کوشش کریں گے اور ٹیلی فون نمبر تو اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی مسائل تو فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو شفاہ بیتا فرمائے اور آپ کا کچھ نمک ضرور ہوگا ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے لوگوں کی پریشان حالیاں جو ہیں وہ بہت تکلیف دیں اب ایس بھئی ماشاءاللہ کیا مسروفیات اس وقت ہاں جا سکول پڑتے ماشاءاللہ اور ظاہر ہے آپ کو دیکھتے ہوں گے تو پھر کوشش بھی کرتے ہوں گے یا بھی نہیں مشلی کا بچہ ہے تیرنی کی تو سکھانا نہیں پڑے گا اچھا مویز بھائی آپ رمائے ساتھ اسلام علیکم آج موجود ہیں بہت شکریہ آپ کے آنے کا اور مانا صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ یہاں پر آئے میں بس آپ لوگوں سے کہنا چاہ رہی ہوں کہ آج آخری دن ہے رمضان رخصت ہو رہا ہے مہمان جا رہا ہے آپ لوگوں سے دعاوں کی درخواست ہے کہ نام سے یاد رکھی گا ہمیشہ دعاوں میں اور سننا ضرور چاہوں گی کچھ عویز بھی کیونکہ میں آپ کو لائیو یہاں بیٹھ کے نہیں سن سکی مجھے نصیب نہیں ہو آپ کو ساتھ اس طرح بیٹھ کے سننا تو اگر کچھ آپ کی آواز میں کچھ سن سکیں ہم جو اور الودہ تو ضرور سننا ہے میں نے آپ کی آواز انشاءاللہ الودہ پڑھیں گے اور پروگرام کا اختتام انشاءاللہ ہم الودہ سے کریں گے انشاءاللہ دعا سے کریں گے کیونکہ رمضان شریف کی مبارک گھڑیاں جو ہیں یقیناً یہ آخری گھڑیاں ہیں کل تو ایک چانس تھا کہ شاید چاند نظر نہ آئے تو دعا مل جائے لیکن آج یہ چانس بھی نہیں ہے بے شک آج کنفرم ہے تو آج تو گھڑیاں یہ ایسی گھڑیاں ہیں کہ ان گھڑیوں کو تو بندہ رو رو کے اختتام کریں کیونکہ یہ مہینہ ایک عظیم مہینہ اپنی رحمتیں برکتیں لٹاتا ہوا ہم سے اختتام ہو رہا ہے انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام کا جو اینڈ ہے وہ انشاءاللہ الودہ اور دعا جاستے کریں گے اس وقت میں ایک کلام پیش کرتا ہوں ساتھے کلام آپ تمام میرے بھائی بھی ان سے گزارش ہے درود پاک پڑھ لیں بسم بسم اللہ محمد امان مجود والکر والی باری بڑی امید ہے سرکار سرکار میں بھلوئیں گے بڑی امید ہے سرکار سرکار قدموں میں بھلائیں گے بڑی امید بڑی امید ہے 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 بھلی امید ہے بڑی امید ہے بڑی امید ہے بڑی امید ہے یہ مکینے گم بدے خضرات و عادے دل سنائے گے کہوں کس سے آگ جاتے سنے کون میرے دل پر میرے درد کا پسانا مدنی مدینے والے اگر جانا اگر جانا مدینے میں ہوا غم کے ماہوں کا مکینے گم بدے خضرات و عادے دل سنائے گے کرم کی جب جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے کسی صورت یہاں پر عدل ہمارا جی نہیں لگتا کسی صورت یہاں پر عدل ہمارا جی نہیں لگتا ہمیں باد سبا لے جا اڑا کر ان کے کوچے میں ہمیں باد سبا ہمیں باد سبا لے جا اڑا کر ان کے کوچے میں سبا ہمیں باد سبا کچھ لوگ ایسے بھی نظر آتے ہیں جو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ رمضان جا رہا ہے ایسا اتفاق ہوا آپ کو حدیث میں ایمان کا درجہ یہ بتایا گیا ہے مومنین کی شان میں سے جو رمضان کے آنے سے خوش ہوتے ہیں اور رمضان کے جانے سے غمگین ہوتے ہیں یہ ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضہ ہے اتنا عظیم مہینہ کے جس میں فرضوں کا سواب ستر فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے آپ کو مشاہدہ ہوا اور اللہ کی رحمتیں اس قدر برستی ہے کہ بے حد و بے قیاس جو ہے وہ لوگوں کو بخش دیا جاتا ہے میں آج ایک حدیث پاک پڑھ رہا تھا مشکا شریف کے اندر تو ایمان بحقی سے تخریج کی ہے اس کی حضرت ولی الدین تبرزی صاحب مشکا پر فرماتے ہیں کہ جب رمضان شریف اختتام پر ہو جاتا ہے اور لوگ پھر عید کے لئے نکل آتے ہیں تو پھر ان کے مجمع کو دیکھ کر اللہ رب العالمین ملائکہ پر فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ مزدوروں نے مزدوری پوری کر لی ہے تو فرشتے کہتے ہیں ہاں مولا فرما کیا دیا جائے ان کو کہا ان پر پھر ثواب مکمل کر دیا جائے اور ثواب ان کو مکمل دیا جائے تو حدیث پاک کے الفاظ آتے ہیں نبی کریم علیہ السلام سے شاہ فرماتے ہیں کہ رب کی رحمت اس قدر امند کراتی ہے کہ رب کریم علیہ السلام سے شاہ فرماتا و عزتی و جلالی و کرمی و علوی و ارتفاع المکانی کہ مجھے اپنی عزت کی قسم مجھے اپنے جلال کی قسم مجھے اپنے کرم و رحمت کی قسم مجھے بلندی کی قسم مجھے اپنے اونچے مکان یعنی انتہائی بلند ہونے کی قسم فرما لَعُجِبَنَّهُمْ یہ جو دعاوں میں شور مچا رہے ہیں فرشتوں تو ان سے کہہ دو میں ان کی دعائیں قبول کر رہا ہوں اور فرما ارجعو ان سے کہو کہ قد غفرتو لکم میں نے تمہیں بخش دیا وَبَدَّلْتُ سَيِّعَاتِكُمْ حَسَنَاتِ اور تمہاری برائیوں کو میں نے نیکیوں میں تبدل کر دیا ہے فَيَرْجِعُونَ مَغْفُورًا لَهُمْ اور اس وقت جب وہ عیدگاہ سے لڑتے ہیں تو مجدہ سنا دیا جاتا ہے کہ سب کی مغفرت کر دی گئی ایک وقفہ خواتین حضرت وقفہ کے بعد دوبارہ حضرت موسیقی